یہاں دنیا بھر سے فریاد لے کر آتے ہیں سوالی یہاں سے نہیں جاتی کسی کی بھی جھولی خالی آسمانی بلاو سے ہو پریشا یا پریشانی ہو روحانی جہاں حاضری لگانے سے دور ہو جاتی ہے ہر ایک پریشانی جہاں پرچے پر لکھ دینے سے دکھ دور ہو جانے کا دیکھا جاتا ہے کمال کوئی انہیں سابر پیا کہتا ہے تو کوئی کہتا ہے گنجے شکر کا لال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زیارت کروائیں گے ایک ایسی بارگاہ کی جہاں پر بہت پریت بلیک میں جگ کالا جادو وغیرہ اور جنات کے اثرات سے پاگل مریض یہاں پر ٹھیک ہوتے ہیں دوستو یہ درگاہ مبارک رڑکی شہر سے قریب سات کلومیٹر دوری پر پیران کلیر شریف میں موجود ہے جہاں پر موجود ہیں حضرت علاو الدین علی احمد سابر پاک رحمت اللہ علی کی درگاہ مبارک جہاں دیس ویڈیس سے عقیدت مند بڑی سنکھیا میں حاصلی لگانے آتے ہیں حضرت سابر پاک رحمت اللہ علی کئی سو سال پہلے اپنے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شگر رحمت اللہ علی سے خلافت نامہ لے کر کلیر شریف تصریف لائے یہاں اپنی آستہ سے فیضیاب منور کے دریاؤں سے کلیر شریف کو روسن کر دیا سابر پاک کے روزہ مبارک سے آج بھی لاکھوں لوگ فیضیاب ہوتے ہیں ہندوستان میں نہیں بلکہ ویدیدوں سے بھی عقیدت مند سابر پاک کی درگاہ مبارک پر پڑتی دن اپنی گہری آستہ سے آتے ہیں اور فیضیاب ہو کر یہاں سے جاتے ہیں اور دوستو یہاں پر جو بھی ظاہرین آتے ہیں ہر کوئی درگاہ کی جالیوں کو چومتا نظر آتا ہے تو کوئی درگاہ میں خدمت خلق کو انجام دیتا نظر آتا ہے پیران کلیر شریف سابر پاک کی اور سے چلایا گیا لنگر آج بھی بدستور جاری ہے اور یہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر کوئی ہر مذہب کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور فیضیاب ہو کر یہاں سے جاتے ہیں اور دوستو ایک ایسے فقیر جن کے اشارے پر ناستے ہیں دنیا بھر کے بھوت پیریت اور جنات آج تک پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ملا ہے آسمانی بلاو سے چھٹکارا جن کے اشارے پر درگاہ میں ناستے ہیں بھوت پیریت اور جنات دوستو یہاں پر ایک گولر کا پیڑ بھی ہے جس کے گولر کے کھانے سے بے اولادوں کو اولادیں مل جاتی ہیں کلیر شریف درگاہ استعد سابر پیہ کی درگاہ میں دیس نہیں بلکہ ویدیسوں سے بھی بڑی سنگھیا میں زائرین پہنچتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ سابر پاک کی درگاہ پر منت مرادے لے کر پہنچتے ہیں وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتے لیکن سابر پاک کی ایک ایسی درگاہ بھی ہے جہاں پر بھوت پیریت اور جنات آ کر درگاہ پر پٹ کی اخاتے نظر آتے ہیں اور یہاں سے جو لوگ بھی ایسے پریشان ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو کر جاتے ہیں